السلام علیکم آدھا بازے جی ٹی ای لیسنرز کہ یہ کیا حالیں وال ہیں کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید ہے سب خیاریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیاریت سے ہوں اور جی جناب ناول کی نکس اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ انتظار کرنا پڑا ناول کے اختتام کا یہ ناول زیادہ سے زیادہ دو اپیسوڈ میں ختم ہو جاتا مزید لیکن میری جو طبیعت خرابی کی وجہ سے اپیسوڈ کا ٹریشن کم ہو گیا اس کی وجہ سے ایک اپیسوڈ کا اضافہ ہو گیا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک اپیسوڈ میسنگ تھی تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اپیسوڈ میں اضافہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اب یہ دو سے تین اپیسوڈ میں ختم ہو جائے گا میری کوشش یہی رہی ہے کہ ناول جو ہے وہ بہت زیادہ طویل نہ ہو جلدی سے سیمٹ جائے اور جب آخری کچھ اپیسوڈ رہ جاتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں وہ تین اپیسوڈ بن رہی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دو اپیسوڈ میں اس کو ختم کر دوں لیکن اس پار ایسا ممکن نہیں ہے اس پار بلکہ اپیسوڈ کا اضافہ ہو گیا ہے میری تبیت خراب ہونے کی وجہ سے تو انشاءاللہ بہت جلد تبیت پر ٹھیک ہو جائے گی جیسے ہی یہ ناول انڈ ہوتا ہے تو پھر میں زیادہ بریک لے لوں گی ابھی آپ لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے اس لئے میں نے بریک نہیں لیا صرف اپیسوڈ کا ڈریشن جو ہے وہ کم کر دیا تو بڑھتے ہیں اب ناول کی جانب جو کہ انشاءاللہ جلد اختتام پذیر ہونے والا ہے زیادہ سے زیادہ اس کی تین اپیسوڈ اور ہوگی ایک یہ ہے اور اس کے علاوہ دو اور ہو جائیں گی اس سے زیادہ اپیسوڈ نہیں ہوگی اور اگر میری تبیت ٹھیک ہو گئی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ دو اپیسوڈ میں اس کو مکمل کر دوں ناول کا نام ہے بے کہاں بچیں کے دل ہے مصنفہ ہے رفت سراج کسٹ نمبر بیس چائے پینے کے بعد تاجور نے ساحل کو چونکا دیا میں فوزیا آپا سے پرائیویسی میں کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں آپ دو گھنٹے کے لیے آفیس کے کام دیکھائیں پھر فوزیا کو پک کر لیں آپا نے بری طرح سٹ پٹا کر ساحل کی طرف دیکھا تھا دو گھنٹے تک وہ اس سے کیا باتیں کریں گی کچھ الٹا سیدھا موہ سے نہ نکل جائے اور بھائی کا بنتا ہوا کام بگڑ جائے یہ اکل کھرا تو پھر زندگی میں بہن کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا ساحل اپنے جگہ فکر مند نظر آیا تاجور دو گھنٹے کے لیے اسے منظر سے ہٹا رہی تھی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ آپ اتنی دیر زارہ کی کمپنی میں وقت گزاریں اپنی باتیں کریں مگر تاجور کے سامنے اپنی بات رکھنے کی مجال نہیں تھی اپنے معصوم بچے کی طرف فریادی نظروں سے دیکھا تھا جیسے کہہ رہی ہوں مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر مچ جاؤ ٹھیک ہے اپا آپ ایزی فیل کریں میں دو گھنٹے کے اندر ہی واپس آ جاؤں گا الفاظ کا چناؤ تاجور کے لیے تھا اور لہجہ زومانی اپا کے لیے تھا ٹھیک ہے اپا نے سر ہلایا ٹھیک ہے یوں کہا جیسے کہہ رہی ہوں بہت ہی غلط ہے ساحل فوراں ہی منظر سے اوجل ہو گیا تھا آپ بالکل بھی پریشان مت ہو اب بات وہاں تک آ گئی ہے کہ سمجھیں آپ ہماری فیملی ممبر ہیں آج سے تاجور آپا کی پریشانی محسوس کر چکی تھی اپنی باتیں کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ آپا کے احساب پر کوئی بوجھ نہ ہو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مردوں کے سامنے کرنا اچھا نہیں لگتا اب دیکھئے نا آپ ساحل کی بڑی بہن بھی ہیں اور ماں بھی سارا کے لئے تو آپ کی احمیت سب سے بڑھ کر ہے تاجور کی بات سن کر در حقیقت آپا کا اعتماد بحال ہونے لگا شادی کی جلدی اس لئے ہے کہ مجھے کئی ماہ کے لئے ملک سے باہر رہنا ہوگا سپین میں ہمارا اپنا آفس بن چکا ہے وہاں کا سیٹ اپ دیکھنے کے لئے میرا وہاں ہونا ضروری ہے تاجور بول رہی تھی اور آوہ مارے عقیدت کے دھوری ہوئی جا رہی تھی کیسے جیدار مرد نمہ عورت ہے ایک ہم ہیں گھر سنبھالنے کے چکر میں ہی پاگل ہوئے جاتے ہیں انہوں نے سوچا جی میں تو آپ سے زیادہ جلدی میں ہوں اللہ جھوٹ نہ بلوائے اس ایک سال میں میں نے اکیس لڑکیوں کا رشتہ میرودین کو بتائے بچوں سے کہتی مامو کو فوٹو سینڈ کرو ساتھی لکھ دو کہ کتنا پڑی ہوئی ہے اور کیا کر رہی ہے مگر بھئی اس کو کوئی سمجھ نہ آئی اب اللہ کا حکم تو ادھر کے لئے تھا نا اسے کوئی کیوں سمجھ آتی عوثان بحال ہوتے ہی آپا نے اپنی فطرت کے این مطابق پورا قائدہ پڑھ دیا تاجور اس سادگی پر برساختہ مسکرہ دیں قدرت ان کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی اب آپ آگئی ہیں تو نکاح کر کے جائیں پندرہ دن بعد رخصت ہی رکھ لیتے ہیں نکاح کے بعد اس کپل کا نیا گھر سیٹ کرنا ہوگا سارا رخصت ہو کر نئے گھر میں ہی جائے گی مگر میں تو کل واپس چلی جاؤں گی آپا نے پریشان ہو کر قطع کلامی کی رات تو اب سر پر کھڑی تھی ابھی آپ کی سیٹ تو کنفرمڈ نہیں ہے تاجور نے اپنی یاد داشت پر زور دیتے ہوئے بتایا کیونکہ آپا کے آنے جانے کا انتظام تو ان کے ذمہ تھا ان کے سیکریٹری نے ان سے پوچھا ہی تھا کہ ریٹرن ٹکٹ ہوگا یا ون وے تو انہوں نے ون وے ہی کہا تھا کیونکہ ان کے ذہن میں بہت کچھ تھا وہ آپا کی آمد کو ہر صورت کا آرامد بنانے کا سوچ رہی تھی چلی جائیے گا ورنہ صبح سویرے کی کوئی سیٹ تو مل ہی جائے گی تاجور کا انداز تسلی دینے والا تھا آپا نے سر جھکا کر چند ثانیے سوچا پھر بولی میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی اچھا ہے میرے دماغ کو بھی کچھ سکون ملے گا اما بھی کبھی کبھی خواب میں آتی ہیں تو لگتا ہے ان کو تو اس دنیا سے جا کر بھی سکون نہیں امیر الدین کی فکریں لگی ہوئی ہیں تاجور نے سکون کی سانس لی تمام معاملات ان کے حق میں جا رہے تھے تاجور نے چند ثانیے کچھ سوچا پھر اٹھ کھڑی ہوئی میں بس دو منٹ میں واپس آتی ہوں آپ کے لئے اچھی سی چائے بنواؤں ابھی چائے پیے دیر ہی کتنی ہوئی ہے آپا نے چاہ کے باوجود ذرا شرما کر تکلیف فرمایا وہ تو باتوں میں تھنڈی ہو گئی ہوگی میں نوکر سے کہتی ہوں کہ آپ کو چائے دے اور میں دو منٹ میں واپس آتی ہوں یہ کہتے ہی وہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی آپا پھر علج گئی ان کی کیفیت تو گاہے بگاہے بدل جاتی تھی یوں گویا کہ کوئی دیہاتی حادثاتی طور پر خوابیں کسی تیسلے سماتی دنیا میں پہنچ گیا ہو وہ ڈیکوریشن پیس کی کرسٹل کی گڑیا کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی جو دھیرے دھیرے رکس کر رہی تھی اور روشنی کے دل فریب انتظام کی وجہ سے کرسٹل یوں چمکتے تھے نہ کھڑے وہ یوں ہی غائب دماغی کی کیفیت میں دریچے کے شیشے سے ناک چپ گئے باہر جھانک رہی تھی فرسٹ فلور پر بنے ہوئے تمام بیڈرومز کی خصوصیت یہ تھی کہ گھر کا داخلی بیرونی حصہ واضح نظر آتا تھا اس نے ساحل کو کار بیک کر کے باہر لے جاتے دیکھا تو اس کے برابر والی سیٹ بالکل خالی نظر آئی تھی اور جیسے ہی کار تھوڑا سا موڑی تو پچھلی سیٹ پر بھی کوئی نظر نہیں آیا پر بڑی بہن کو وہ بیک سیٹ پر کیوں بٹھائے گا اس نے سوچا کیا وہ پہلے چلی گئی ایک تجسس لاحق ہونے لگا وہ بالکنی کا دروازہ کھول کر بیتابی سے بالکنی میں آئی تھی کیونکہ بالکنی سے کار پوچ واضح نظر آتا تھا پوچ میں گھر کی تمام گاڑیاں اپنی صبح والی ترتیب سے کھڑی ہوئی تھی ہن اس ڈفر لوفر کی سسٹر کہا غائب ہو گئی بے بسی اور دلائل کی ادم دلستیابی کی صورت میں انسان کے پاس صرف گالیاں ہی بچتی ہیں جی چاہا کمرے سے باہر جا کر صورتحال کو ملاحظہ کرے مگر ہمت نہ ہوئی مبادت آجور اور آپا اسے لاؤنج میں ہی براجمان نظر آ جائے ساحل اکیلا واپس چلا گیا یہی سوال گردش کر رہا تھا فکر پریشانی تجسس مختلف جذبات کی یلغار تھی شاید اس کی آپا ادھر ہی سٹیک کریں گی تب ہی اسے منتقی نکتہ سوج گیا اور فوم کہیں مجھے ڈینر پر سات پیٹھنا نہ پڑے مجھے تو سمجھی نہیں آ رہی اس بھونگی سی خاتون کے ساتھ بات چیت کیسے کی جائے کومن انٹرسٹ والی تو ایک بات نہیں اور جو رات یہی رک گئی تو میرے بیٹروم میں آ کر دھرنا نہ دے دیں سارہ در حقیقت ایک ذہنی عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی جو کچھ وہ ساحل سے کہنا چاہتی تھی وہ ہنوز گیس کا گولہ بن کر اس کے پیٹ میں گھوم رہا تھا اتنے بوجھ ہوں تو طبیت تا خود با خود بوجھل ہوگی اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے اسے قید با مشکت ہو گئی ہو اور قید خانے میں آزاد دنیا میں گزاری ہوئی زندگی یاد آ رہی ہو یہ یہ کیا ہے آپا کی آواز حلق سے فس فس کر نکل رہی تھی تاجور کے ہاتھ میں پانچ ہزار کے نوزائدہ خوشپودار نوٹوں کا پیکٹ تھا جس کے گیت سفید کاغذ کی پٹی لپٹی ہوئی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ پیکٹ سے ایک نوٹ بھی نہیں نکالا گیا تھا تاجور نے پیکٹ آپا کی گود میں ڈال دیا تھا اور آپا یوں خوف زدہ انداز میں پیکٹ کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے گود میں سامپ کنٹلی مارے بیٹھا ہو پانچ لاکھ ہیں آپ کو اور ساحل کو کچھ نہ کچھ تیاری اپنی طرف سے کرنی ہوگی آپ اپنے اور بچوں کے برینڈڈ ڈریس خریدیں کیونکہ ہمارے ملنے جلنے والے پہلی بار آپ سے شادی میں ملیں گے آپا کی خودداری کو ایک زبردست دھچکہ لگا آپ فکر نہ کریں ہم آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے ہم اپنی تیاری کر لیں گے آپ پریشار نہ ہو آپا سر جھکا کر بولی ابھی تک انہوں نے پیکٹ کو چھوا تک نہیں تھا آپ خدا نہ خواستہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں آپ کی انسلٹ کر رہی ہوں ایسی بات نہیں آپ اس طرح سے سمجھیں کہ لڑکی جو اپنے جہیز میں سسرال والوں کے لئے کچھ کپڑے وغیرہ لے کر جاتی ہے غالباً اس رسمی کاروائی کا نام پہناؤنیا ہے ہم نے تو دینا ہی ہے آپ اور بچے اور ساحل اپنی پسند سے لیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی اچھا پہناؤنیا سادہ سی آپا فوراں بہل گئیں پانچ ہزار کے نئے انچوئے نوٹوں کی خوشبوں میں کالی جادو جیسی تاثیر ہوتی ہے جس کے اثر سے بچنا ناممکی ناسہ ہی مشکل ضرور ہوتا ہے مگر یہ بہت زیادہ ہے آپا نے چھوئی موئی بن کر اب پیکٹ گوٹ سے اٹھا لیا اور تاجور کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی کوئی زیادہ نہیں ہلکے سے ہلکا برینڈڈ سوٹ بھی دس ہزار سے کم نہیں آتا آپ کو جو اچھا لگے خریدیں پیسوں کی تو ٹینشن ہی نہیں لے ہلکا سوٹ وہ بھی دس ہزار کا آرے اللہ میری توبہ آبا کو ونڈو شاپنگ کی فرصت تھی نہ شوک بڑے بڑے مالز کو باہر سے ہی دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی بچیوں کو بہت روک ٹوک کے ساتھ پالا تھا وہ بھی ادھر ادھر گھومتی نظر نہیں آتی تھی اپنے وقت اور حالات کے حساب سے زندگی گزار رہی تھی ماں کی آنکھوں سے خواب دیکھتی تھی حقیقت پسند اور فرما بردار تھی کبھی فرمایشیں زیدیں کر کے ماں کو ہلکان نہیں کرتی تھی پہناؤنیاں سن کر تو سارے خوابیدہ خواب آنکھیں ملتے اٹھ کر کھڑے ہوئے چشم تصور میں خود کو مہنگے بال میں دیکھ کر گویا مسررت سے کھاپنے لگیں قوت خرید کے اعتماد سے آنکھیں جھل ملانے لگیں اتنا قابل مہنتی کالیفائیڈ لڑکا جس کی کامیابیوں کے پیچھے یقیناً آپ کا ہاتھ ہوگا اب اتنا تو حق بنتا ہے آپ لوگوں کا تاجور نے آپا کا بحال ہوتا ہوا اعتماد محسوس کر کے گویا مہر لگا کر یہ باب ہی بند کر دیا کرنسی نوٹوں کی مہک نے گویا مشامے جا موتر کر کے رکھ دیئے وہ کانتے ہاتھوں سے ہینڈ بیگ میں رکھ رہی تھی تاجور یوں ہلکی بھلکی نظر آئی جیسے ان نوٹوں میں بہت وزن تھا جو ان کے سر اور کاندھوں پر دھرا تھا چلے اب کھلی ہوا یعنی لان میں بیٹھ کر کل کا پروگرام فائنل کرتے ہیں اب انہوں نے آپا سے کہا آپا روبوٹ کے انداز میں ان کے پیچھے چل پڑی ریالی نیکسٹ منت شادی کرنا چاہتے ہو لیڈی صوفیہ لائبریری میں اپنی مطلوبہ کتاب تلاش کرنے کے بعد سرہ دم لینے کو سنہری تخت نمہ کاؤچ پر لیٹی ہوئی تھی پرنس جو ان کی تلاش میں لائبریری تک آ پہنچا تھا انہیں اتمنان کی حالت میں دراز پایا تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے دل کی بات گہ ڈالی کیونکہ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اب وہ ہر پل سفینہ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے سہن کسی کام پر یک سو نہیں ہو پاتا تھا اس کے معاملات پوری طرح متاثر ہو رہے تھے وہ روحانی سفر جب اس اللہ کے حکم سے بلا ارادہ و نیت شروع ہو گیا تھا اب یوں لگتا تھا منزل سے پہلے کسرت سے پڑاؤ پڑھنے لگے ہیں جی کیونکہ یہ ایک نیچرل فیل اور پراسس ہے اسے انیچرل رویوں سے کل نہیں ہونا چاہیے ایکسیلنٹ این ونڈر فول لیڈی سوفیہ اٹھ پیٹھنے کے لیے بیتاب ہو گئیں پرنس نے سہارہ دے کر ان کی مدد کی لیکن ابھی اس کا فائنل باقی ہے ہم کمیٹڈ ہیں نئی بات کرنا ہمیں سوٹ نہیں کرتا پرنس لیڈی سوفیہ کو ایک خیال آیا اور ان کا مسکراتا ہوا چہرہ تفکرات کے جال میں مکید نظر آیا بس میری سفینہ سے بات ہو گئی ہے وہ انڈرسٹینٹ کر رہی ہے پرنس نے دادی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دبایا لیڈی سوفیہ کھیل اٹھی گوڈ گوڈ پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں تمام بیریئرز ٹوٹ گئے ٹریک بلکل سمود ہے والڈ ڈیزنی نے کیا خوب کہا ہے اگر آپ خواب دیکھ سکتے ہیں تو خواب کو عملی جامعہ بھی پہنا سکتے ہیں کچھ تیہ کر لیا ہے تو کر ڈالو اگر مگر اور نیکسٹ مت کھیلو یہ تو میرے دل کی بکار ہے تمہاری محبت اور تاجور کی مجبوری کو میں نے محبت کی قوت کے بلبوتے پر برداشت کیا ورنہ میں چاہتوں میں ڈیلے پریکٹس کی قائل نہیں ہوں لیڈی سوفیہ فرت مسرد سے کام رہی تھی فطری جذبات کو فطرت کی رضا مندی کے خلاف روکنا یا قیل کرنا تو فطرت کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے لڑکیاں بزنس پڑھ رہی ہیں ان کی مرضی اللہ نے حکم نہیں دیا عورت کی کوئی مجبوری نہ ہو تو وہ ڈومیسٹک لائف انجوائے کرے عورت اپنے بچوں کے ساتھ مکمل ہوتی ہے میں آج ہی تاجور سے ملنے جاؤں گی شیریول کرو لیڈی سوفیہ مارے جذبات کے کھڑی ہو گئی بغیر سہارے کے کے خوشی میں بے اندازہ قوت ہوتی ہے جس کا عملی مظاہرہ لیڈی سوفیہ نے ابھی ابھی کیا تھا اور پرنس ہاتھ بڑھانے کا سوچتا ہی رہ گیا تھا ارے گرینڈ وام آپ تو ایک دم ایموشنل ہو گئی ابھی ان سے کانٹیکٹ کر کے پوچھنا ہوگا کہ کل وہ ٹائم دے سکتی ہیں یا نہیں ان کا اپنا پراپر شیڈول ہوتا ہے ہم خود ہی سے وہاں جا کر تو نہیں بیٹھ سکتے پرنس نے کھڑے ہو کر بہت نرمی اور پیار سے لیڈی سوفیہ کو شانوں سے تھام لیا اوہ یس اٹس اوکے واقعی میں تو کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو گئی لیڈی سوفیہ اب قدرے میں حجوب نظر آئیں مینیجر سے کہو وہ تاجور کو کانٹیکٹ کرے اور ملاقات کا ٹائم سیٹ کر کے ہمیں بتائے اور یہ کام آج ہی کیا جا سکتے ہیں اور یہ کام مینیجر ہی کو کرنا چاہیے میری حالت تو اب بچوں جیسی ہے خود کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور میں فون پر شادی کی بات نہیں کرنا چاہتی ان کے لئے شاکنگ ہو سکتا ہے اپنی بات کر کے انہوں نے پرنس کو سر اٹھا کر دیکھا اور تائید چاہی تینگ گارڈ آپ نے خودی درست فیصلہ کر لیا ورنہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ ڈائریکٹ بات کریں گی تو 50% تو فون پر ہی بتانا پڑے گا مین آئی ایم ویری سمارٹ سٹیل لیڈی سوفیہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولیں یو آر سو امیزنگ پرنس نے دادی کو سراتے ہوئے بے اختیار گلے سے لگا لیا آنے والے خوشگوار دنوں کے احساس سے آپ دونوں ہی سرشار تھے تاجور کو لان میں آپا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ اہم فون کارلز آنا شروع ہو گئی اور وہ تذبذب کا شکار ہو گئی کارلز بھی اتنے ذمہ دار لوگوں کی تھی کہ وہ نظرانداز نہیں کر سکتی تھی وہ ساحل کو دو گھنٹے بعد پک کرنے کا کہہ چکی تھی وہ دو گھنٹے تک صرف آپا سے باتیں کرنا چاہتی تھی رشتہ تو پسند کر لیا تھا معاملات بھی تقریباً تیہ تھے مگر ایک خدبود سی دل میں ہو رہی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ اب کہنے کے بجائے صرف سننے کے موڈ میں تھی کہ بندہ بات کرتا ہے تو بہت سی حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کی فیملی میں کوئی بڑے مسئلے تو نہیں ہیں مثلاً بینکوں کی کرز خاندانی جھگڑے گھریلو ماحول میں اقلاقیات کا تناسب تعلیم وغیرہ وغیرہ اگرچہ فیصلے کے بعد ان سب باتوں کا سوچنا ایسا ہی تھا جیسے تیر چھوڑنے کے بعد خالی کمان کو گھورنا البتہ پیش بندی کے طور پر بہت کچھ کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا مگر کالز اتنی اہم تھی کہ سارا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا انہوں نے فوراً اس مسئلے کا بھی حل نکال لیا آپ بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں اور میں مسلسل آپ سے باتیں کیے جا رہی ہوں آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں تاجور کی بات سن کر آپا قدرے چونکی انہوں نے صاف سترے سلیکے سے بنی سمری باوقار تاجور کو دیکھا ریسٹ تو بس گھر جا کر ہی کروں گی فیلحال تو بہت ضروری باتیں کرنی ہے مثلا دلہن کے نکاح کا جوڑا مٹھائی کتنی ہونی چاہیے اور بس بس تاجور نے سیل فون کی چمکتی سکرین پر ایک نکاح ڈالتے ہوئے آپا کو ٹوکا آفیس کے سینئر اکاؤنٹ کی سکتی پر ہوگا آئیے میرے ساتھ میں آپ کو گیسٹ روم میں لے چلتی ہوں پھر ایک در ضروری فون کر کے آپ کے پاس آتی ہوں پھر ہم کل کا پروگرام فائنل کرتے ہیں میرا مطلب ہے وقت اور گیسٹ وغیرہ تاجور اجلک کے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی تو آپا کو بھی نشیست چھوڑنا پڑی سارا حیران پریشان دونوں کو لان سے نکل کر اندر کی طرف جاتا دیکھ رہی تھی فنڈوں کے شیشے سے ستوہ ناک کی نوک نکائے دونوں ہاتھ شیشے پر جمائے اپنی جگہ بدھ کی صورت جمعی کھڑی تھی یہ ابھی تک یہی ہے یقیناً امہ نے ڈینر کے لیے روکا ہوگا مگر وہ کہاں ہے امہ تو بڑے مزے سے ان سے باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی بچڑی ہوئی فرینڈ اچانک مل گئی ہو پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے کیا باتیں کر رہی تھی سارہ کے لیے اتنا تجسس ناقابل برداشت تھا وہ تو جیسے بے کلی کی انتہا پر ٹڑپنے ہی لگی اور ایسے میں ذہن بھی برکرفتاری سے کام کر رہا تھا اس عذابناک تجسس سے تو آخر پیچھا چھڑانا تھا وہ تیزی سے آگے بڑھی اور گھنٹی بجا کر کچن میں کام کرنے والے ہیلپر کو طلب کیا اور دھپ سے بیٹ پر بیٹھ گئی لڑکے کو اوپر آنے میں دو منٹ تو لگ سکتے تھے حالانکہ اس کے کمرے سے جب طلبی کی پکار گونچتی تھی تو ملازم کا بس نہیں چلتا تھا کہ پاؤں سر پر رکھ لے اور اڑ کر پہنچے آج تک کسی ملازم نے اس کا خوشگوار موڈ نہیں دیکھا تھا جیسے ہر وقت بھری بیٹھی رہ دی تھی دروازے پر ہلکی سے دستک ہوئی اور اس نے رکی ہوئی سانس خارج کی ییس اذن ملتے ہی ہینڈل گھومہ اور ملازم نے اندر جھاکا جی بی بی وہ ذہنی طور پر گرمہ گرم کلام سننے کے لئے تیار تھا وہ مٹھن مجھے ایک کپ چائد ہو رہا وہ جو گیسٹ آئے وقتے چلے گئے جی وہ سر جو آپ کے آفیس میں کام کرتے ہیں وہ تو چلے گئے تھے اور وہ جو زنانی ان کے ساتھ آئی تھی وہ مہمان والے کمرے میں ہیں پیغم صاحبہ نے بولا تھا ایسی کے ریموٹ میں نئے سہل ڈالو اور ایسی آن کر کے آو ابھی ابھی وہیں وہیں سے آیا تھا اس لئے تھوڑی دیر لگی وہ دے خالی بوتلیں پڑی تھی وہ ڈسٹ پین میں سٹاپ سارہ نے کانوں پر ہاتھ رکھ لی اور زور سے بولی مٹھن ذہنی طور پر تیار تھا خاموش ہو کر سر جھکا کر جھاڑ جھپاڑ سننے کے لئے گویا خود کو پیش کر دیا ہزار مرتبہ کہا ہے یہ زنانی ممانی اپنے گاؤں میں چھوڑ کر آیا کرو زنانی نہیں میم کہتے ہیں چلو جاؤ یہاں سے گیٹ آؤٹ زارہ کا اپنے مطلب کی خبر مل گئی تھی اب اگر مٹھن چائے لانا بھول بھی جاتا تو زارہ نے اسے کچھ نہیں کہنا تھا کیا مسئیبت ہے پتہ نہیں کتنے دن کا سٹے ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس کے بعد خوش کوئی بھی نہیں رہے گا احساس شکست اود کر آیا شرف انسانیت کو جمائیاں آنے لگیں سفینہ ہنوز پرنس کی آواز لہجے اور باتوں کے سہر میں جھکڑی ہوئی تھی کچھ بھی کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا بس پرنس کے تصور میں کھوئے رہنے سے اچھا کچھ بھی نہیں تھا دوشیزگی کے اولین خواب بہت رنگین ہوتے ہیں چہرہ بھیگا بھیگا روشن اور پور نور دکھائی دیتا ہے نگاہ میں غزب کی مکنہ تیسیت ہوتی ہے گہری آنکھوں کی مثال جوانی ہی میں دی جاتی ہے کسی نے بڑی عورت کی آنکھوں کو گہری آنکھیں کبھی نہیں کہا جھڑیوں میں جھکڑی آنکھیں گہرائی سے باہر آ چکی ہوتی ہیں سفینہ کھڑکی کے بلکل قریب جہر رکھے بیٹھی ہوئی تھی جھٹ پڑے کا وقت تھا جاتی دھوپ کی پورا سرار سی چمک اب بھی کھڑکی سے چھن چھن کر آ رہی تھی بظاہر اس کی نگاہ شیشے کے پار دیکھ رہی تھی مگر در حقیقت وہ وقت و خلا سے ماورہ کسی اور جہاں میں پہنچی ہوئی تھی باہر سے آنے والی ہلکی روشنی کی چمک چہرے کو چندہ سا بنا رہی تھی آنکھیں ہیرے کی کنی کی طرح دمک رہی تھی ہونٹوں پر مبھم سے غیر اختیاری سی مسکراہت تھی ماہین دروازے کے فریم میں کھڑی مبھوط سی دیکھ رہی تھی اور سفینہ کی اس مدھوشی سے لطف اندوز ہو رہی تھی مگر آخر کب تک بل آخر اسے کھنکار کر متوجہ کرنا پڑا اور سفینہ چونکی پھر شرمندہ بھی نظر آئی جیسے رنگے ہاتھوں چوری کرتی پکڑی گئی ہو اوہ تم آ گئی ایکچولی میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی ہم بن کر بلکل تیار ہو کر دنیا میں تشریف لائے تھے ہمیں بھرانے کی کوشش کرو گی تو اپنا ہی وقت ضائع کرو گی ماہین میں قریب آ کر اس کے بال بکھیر دیئے در حقیقت سفینہ کا یہ انداز اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور بہت ہی بھایا تھا اگر کسی خوبصورت لڑکی کو دلو جان سے پیار کیا جائے تو وہ مزید خوبصورت ہو جاتی ہے اگر نارمل لڑکی کو سچ مچ کی محبت مل جائے تو وہ بھی بیوٹی کوئن بن سکتی ہے آج تم اتنی اچھی کیوں لگ رہی ہو تمہارے بالوں سے لگ رہا ہے کہ تم نے شاور بھی نہیں لیا ڈریس بھی کل والا ہے ماہین شریر انداز میں اپنی طرف سے پورا زور لگا رہی تھی کہ سفینہ خود ہی کچھ بول پڑے وہ سادہ سی باتیں بھی کرے تو اس کی باتوں میں جادو ہے سفینہ کا انداز بھی شریر تھا ماہین کشکوار حیرت سے چند ثانیے ساکت ہوئی پھر زور سے تالی بجائے اوہ باتیں ہوئی ہیں بھئی جلدی سے بتاؤ کیا باتیں ہوئیں وہ بچوں کے سے اشتیار سے ماہین کی طرف دیکھ رہی تھی ہاتھ میں پکڑی بکس بھی ٹیبل پر رکھنا بھول گئی تھی سفینہ کا جی چاہا وہ ماہین کے ساتھ شادی والی بات شیئر کرے مگر اس نے خود کو روک لیا توبہ اگر بتا دیا تو جان عذاب میں آ جائے گی کیونکہ شادی والا معاملہ تو کسی کے وہمہ گمان میں نہیں آ سکتا تھا ظاہر ہے کہ فائنل سے پہلے تو یہ بات ڈسکس ہی نہیں کی جا سکتی تھی نہیں بتاؤ گی ماہین نے اس کا بازو دبوچ لیا نہیں بتاؤ گی سفینہ نے دو ٹوک جواب دیا کیوں ماہین دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر دھام کر گویا لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی ہو انہوں نے منع کیا ہے اپنے سر کی قسم دی ہے سفینہ بھی شرابت کے مکمل موڈ میں ہوتی اس نے جان بوجھ کر پرنس کا نام لینے کی بجائے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیے اوف کتنی شرمیلی ہو تم شادی کے بعد تو تمہوں نے پرنس جونئر کے ڈیڈ کہا کرو گی اور وہ خیمے والا برکہ آڑ کر بیٹ پر سویا کرو گی بیسے خیمہ ٹھیک تھاک بڑا ہوتا ہے کافی گنجائش ہوتی ہے ماہین نے ہوت دانتوں تلے دبا کر آنکھ مارتے ہوئے کہا سفینہ نے اس کے ہاتھوں سے کتابیں جھپٹ کر اس کی کمر پر ہلکے سے ماری اور انہی بکس سے ہی اسے دھکیل کر آگے گیا اب دونوں ٹرین کے دو ڈبوں کی طرح آگے پیچھے جل رہی تھی زندگی سے بھرپور ہلکے ہلکے کہہ کہہ گونج رہے تھے اور فطرت اپنی بلائیں لے رہی تھی کل تاجور سہل فاؤن کان سے لگائے حیران پریشان کھڑی تھی وہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ لیڈی صاحبہ کسی خاص وجہ سے ملنا چاہ رہی ہے یا یہ روٹین کی ملاقات ہوگی در حقیقت اس کال نے تاجور کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا اس لئے بہت محتاط اور ہچ کی چاہت کے انداز میں پوچھ رہی تھی مہم ڈیٹیل تو آپ کو نہیں بتا سکتا سوری بس لیڈی صاحبہ کا میسیج ہی کنوے کر سکتا ہوں مینیجر نے ساب کا انداز میں جواب دیا اوکے تاجور نے گہری سانس لے کر محلت لی اس دوران جواب مرتب کیا وہ ایکچولی ایسا ہے کہ کل گیسٹ آ رہے ہیں اگر مجھے پہلے میسیج ملتا تو میں کل کا پروگرام پوسٹ پون کر دیتی کیونکہ میرے لیے لیڈی صاحبہ کی وشبوری کرنا بہت آنر کی بات ہے تاجور نے ٹھہر ٹھہر کر بہرحال مناسب انداز میں معذرت کر لی ابھی تو کل کا پروگرام ان کے سر پر سوار تھا کجا کے نئی صورتحال کا سامنا ہوگا اوکے میم میں لیڈی صاحبہ کو بتا دیتا ہوں ایک منٹ آپ لیڈی صاحبہ کو کہہ دیں کہ وہ پرسوں شام ہمارے ساتھ چائے پیئے یا ڈینر کریں دونوں آپشنز ان کے پاس ہوں گے بس آپ مجھے کنفرم ضرور کر دیں تاجور نے اس خیال سے بے ساکتا مینیجر کی بات کٹی وہ بادہ وہ فون بند کر دے جیسے کہ والویدائی کلمات کہہ رہا تھا شورٹ تینکیو ویری مچ میم اے پیس سے آواز آنا بند ہو گئی تاجور نے گہری سانس لے کر وال کلاک کی طرف دیکھا ساحل نے دس منٹ پیش در فون کیا تھا کہ وہ بیس سے پچیس منٹ کے دوران پہنچ جائے گا اس سے پہلے انہیں آبا کے ساتھ کل کی مختصیر سی تقریب کے بارے میں بھی کچھ کہنا سننا تھا اب ان کا روخ گیس ٹروم کی طرف تھا مگر ذہن لیڈی صوفیہ میں اٹک کر رہ گیا تھا کچھ زیادہ دن تو نہیں ہوئے وہ کیوں ملنا چاہ رہی ہیں شاید بڑھاپے کی بوریت سے آجز آ کر بس یوں ہی گپ شپ کے لیے آنا چاہ رہی ہیں ان کے احساب اب بوجل ہو رہے تھے یوں قدم اٹھا رہی تھے جیسے قدم گن بھی رہی ہو سوبان آپ کو بہت مس کر رہا ہے بہت زد کر رہا ہے آپ سے ملنے کی پرنس مغرب کی نماز کے بعد گھر آیا تو فوراں ہی سندل کی کال آگئی سندل کی آواز سے اس کے احساب کو زوردہ جھٹکا لگا تھا دل ایک دم زور سے سکڑ کر پھیلتا تھا کہ جانے اب کیا آنہونی ہوئی ہو سوبان کا نام سن کر اس کے احساب ایک دم پرسکون ہو گئے آپ سوبان کو یہاں بھیج دیجئے وہ کچھ وقت میرے ساتھ گزارے گا تو فریش ہو جائے گا یاد سے اس کا سکول بیک ضرور ساتھ رکھیے گا پرنس حد درجہ محتاط انداز میں بات کر رہا تھا ایس بی زوارہ حسین نے اسے بتایا تھا کہ میڈم سندل کو لیگل ایڈ فراہم کر دی گئی ہے اور ان کے کھلا کے پیپرز تیار ہو گئے ہیں پہلے وہ سلمان کی منکوہ ہونے کی وجہ سے بہت محتاط تھا اب وہ مطلقہ ہونے جا رہی تھی تب پہلے سے زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت تھی جی شور میں یاد رکھوں گی اور وہ لیڈی صاحبہ کیسی ہیں سندل اب قدرہ ہیچ کی چاہتے ہوئے پوچھ رہی تھی اللہ کا شکر ہے اچھی ہے پرنس کو آج تک کسی سے بات کرنا سندل کا انداز بھی حد درجہ محتاط تھا فرمائے میں سن رہا ہوں پرنس کو کچھ الجنسی میں حسوس ہوئی مگر شایستہ لہجے پر آنچ نہیں آنے دی لیڈی صاحبہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ نہیں اتار سکتی مگر کیا مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع مل سکتا ہے یقین کیجئے میں ایک کنیز کی طرح ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں میں فانسی گھر سے واپس آئی ہوں اس آزادی اور کھلی ہوا کی قدر کوئی مجھ سے پوچھے بولتے بولتے سندل کی آواز آنسوں میں بھیگ چکی تھی اوہ تینکیو ویری مچ آپ کا اتنا کہہ دینا ہی بہت ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ ایک بہت اچھی اور خدمختار زندگی گزاریں گی آپ کے لیے آپ کی سٹیٹس کے لحاظ سے کوئی فروٹ فل کام بھی دیکھیں گے تینکس اگین پرنس نے جلدی سے فون منکتا کر دیا پتہ نہیں کیوں سندل سے بات کرتے ہوئے وہ خود کو کسی مشکل میں گھیرا محسوس کر رہا تھا سلسلہ اقلا منکتا ہوتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے پرندے نے پنجرے کے کھلے دروازے سے سرخوشی کی کیفیت میں اڑان بھری ہو کل 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 نکاح ہے سارا کی دماغ کے تو جیسے پر خچے اڑ گئے وہ وحشت بھری آنکھوں سے یکٹک تاجور کی طرف دیکھے جا رہی تھی بھئی اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے کل نہ ہوتا تو اگلے ہفتے ہو جاتا یا اگلے مہینے ہو جاتا جب بات تیہ ہو جاتی ہے تو کسی وقت بھی نکاح ہو سکتا ہے تاجور نظریں چڑا کر عام سے انداز میں بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی آپ کو لگتا ہے میں پرسوں تک گھر سے بھاگ جاؤں گی زارا نے اپنے مقصود بھکڑ پنز کے ساتھ پتھر پھوڑے تاجور کے چودہ طبق روشن ہو گئے شرم کرو ماں کے سامنے کس طرح کی باتیں کرتی ہو تاجور نے سرزنش کی ماں زارا تنزیہ مسکرائی ماں تو میری مر گئی اب آپ کو امہ کہنا تو مجبوری ہے زارا کے سارے خوف دور ہو چکے تھے جیسے جنگل میں کسی کمزور جانور نے جان بچانے کے تمام گر سیکھ لیا ہو فیلحال تو تم نے بہت سے کام مجبوراں کرنا ہے لیکن جب زندگی آکے سفر کرے گی تو تمہیں میری قدر پتہ چلے گی اور ایک دن تم خود مانو گی کہ اگر تمہاری سگی ماں بھی ہوتی تو تمہاری بھلائی کے لیے یہی کچھ کرتی آپ کو خوش رہنا آتا ہے خوش رہیں مگر مجھے اتنی جلدی نکاح کی سمجھ نہیں آ رہی کل تمہارا نکاح ہے تمہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ کل تمہارا نکاح ہے and that's all تاجور کی آواز قدرے انچی تھی لہجے میں خاندانے اور پشتوں کی محنت کا اعتماد دب دبا وقار اور اپنے باع اختیار ہونے کا پورا وسوق چھلک رہا تھا میں نے تو ابھی تک ساہے سے کوئی بات تک نہیں کی زارہ کے موسے پریشانے کی کیفت میں بلا ارادہ نکل گیا تھا تاجور نے آہستگی سے گھنیری پلکیں اٹھا کر زارہ کی طرف دیکھا تو موسے بلا وجہ بے حساب باتیں کر چکی ہو اچھی طرح دیکھ چکی ہو شادی سے پہلے لڑکی کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے رخصتی پندرہ دن بعد ہوگی ظاہر ہے تیاری کے لیے کچھ وقت تو چاہیے تاجور نے اب مکمل پروگرام سے آگاہ کر دیا زارہ ایک مرتبہ پھر گویاں سانس لینا بھول گئی پندرہ دن اونلی ففٹین ڈیز تو نکاہ بھی پندرہ دن بعد ہو سکتا تھا وہ پھر بول پڑی میں تمہیں بتا چکی ہوں کل تمہارا نکاہ ہے تاجور کے انداز میں اب ایسی سرد محری تھی کہ زارہ کی تبتی زبان برف ہو گئی تمہارے پاس بہت خوبصورت ڈریسیز ہیں کوئی بھی پہن لینا رخصتی پر تمہارے لیے تمہاری پسند سے برائیڈل ڈریس تیار کرواؤں گی یہ کہہ کر تاجور نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائیں پھر کسی خیال سے چونکی اور پلٹ کر زارہ کی طرف دیکھا سفینہ گھر سے دور ہے ابھی اس کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں وہ ڈسٹرب ہو جائے گی تمہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اپنی سٹڈی کی وجہ سے گھر سے دور ہے اپنا لگچری بیڈروم چھوڑ کر ہاسٹل کے روم میں رہتی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہے یہ کہہ کر تاجور فوراں باہر نکل گئیں میری سگی ماں ہوتی تو میں رو رو کر اپنی بات منوا لیتی اب تو پتہ چل رہا ہے کہ سگی ماں کیا ہوتی ہے بے بسی کی کیفیت میں زارہ کی آنکھیں جل ملانے لگیں کریں اپنی سی ساہی خود آپ کے پاس سوری کہنے آئے گا ایک دن صاف کہہ دے گا کہ اس لڑکی کو سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ابھی تک وہ خود کو جتنا سمجھا بجا چکی تھی نکاح کا اعلان ہوتے ہی گویا وسب ہوا میں اڑ گیا کیونکہ ابھی پکتہ یقین ہو چلا تھا کہ اس کے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے اگر میں نے کہہ دیا تھا کہ میں پرنس کو لائک کرتی ہوں تو کون سی قیامت آ گئی تھی میں اسے ڈسپرین کی طرح پانی میں گھول کر تو نہیں پی جاتی مگر میڈم تاجور نے تو کچھ زیادہ ہی مائنڈ کر لیا تمام سر پھریں سرکش کوتا اندیش لوگوں کی طرح سے اسے اپنی کوئی غلطی غلطی ہی نظر نہیں آتی تھی انجام کاروہ پھر نئے سرے سے ایک آندے کی آگ میں جل رہی تھی آپہ ساحل کے فلیٹ میں پہنچی تو انہیں یوں محسوس ہوا پڑے سے باغ میں اٹھکیلیاں کرتا وہ پرندہ کسی چڑی مارنے ٹوکرے میں بند کر دیا ہو کیسے تھنڈا گھر ہے کیسٹ روم بھئی کیا مہمانوں کے ناز نکرے اٹھائے جاتے ہیں واہ بھئی واہ آپہ نے جور نگاہوں سے ساحل کے بیٹ کی طرف دیکھا جس وقت بیچھی چادر میں اتنی سلوٹیں تھی جیسے کسی بوڑے زیف کے چہرے پر زمانے کے سرد و گرم کے نشان وہ تو بہت کہہ رہی تھی کہ رات یہی رک جاؤ دل تو میرا بھی چاہ رہا تھا کہ رک جاؤ لڑکی سے کچھ باتیں واتیں بھی ہو جائیں گی پھر سوچا پتہ نہیں اور کیا انٹرویو لینے بیٹھ جائیں مو سے کچھ الٹا سیدھا نکل جائے اور تمہارا کام خراب ہو جائے آپہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو بستر پر گرا دیا اب چادر جھٹکنے یا نئی بچھانے کی ہمت نہیں تھی میٹرس کیا تھا بھیگی ہوئی ڈبل روٹی ہی تھا آپہ تو اچھی خاصی دھنس گئیں فکر نہ کریں آپہ جب دس بارہ دن بعد آئیں گی تو ایک شاندار گھر میں قیام کریں گی آلہ کلاس کا فنیچر چم چم کر رہا ہوگا لان میں پینگ ڈلواؤں گا اور لاؤنج میں جھولا جب دل چاہے پینگیں اور جب جی چاہے جھولا جھولے ساحل کے ساونے چند گھنٹیں پہاڑ سے کھڑے تھے جن کا گزرنا گویا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا ان چند گھنٹوں کے اس پار اس کے خواب مسکرا رہے تھے جو حقیقت کا روپ دھارنے جا رہے تھے انگ انگ مسررت سے سرشار تھا سارا تو بہت دور نظر آ رہی تھی مگر وہ موجود لمحے میں خود کو ملین مین محسوس کر رہا تھا آپہ کی آنکھیں قدرتی نیند سے پوچل ہوئی جا رہی تھی کچھ سفر کی تکان کچھ بول بول کر بھی نڈھال ہو چکی تھی ساحل نے آہستگی سے اپنی ٹیبل سے اپنی نوٹ بک اور پین اٹھایا اور لائٹ آف کر کے باہر چلا آیا کچھ سوج رہا تھا جہاں ایسے بارش کی کسرت سے دریا ابل پڑتے ہیں وہ لاؤنج میں سوفے پر آ کر بیٹھ گیا یہ بھی بھول گیا کہ آتے ہوئے راستے میں آپہ کے لیے جو مٹن کڑاہی اور تافتال لیے تھے وہ تو کچھن میں ویسے کے ویسے ہی رکھے ہیں شاید آپہ کو بھوک بھی نہیں لگی تھی تاجور کے ہاں چائے پر اتنا احتمام تھا رات کا کھانا تو ذہن سے مہو ہونا ہی تھا ماش کی دال کے دہی بڑے آپہ کو بہت پسند آئے تھے اور تاجور نے اسرار کر کے کھلائے بھی تھے اور نہ ہی اسے ابھی تک بھوک کا احساس ہوا تھا ایک ماورائی قوت گویا اسے خوشی کی لہروں کے ساتھ اندھن فراہم کر رہی تھی نہ بھوک پیاس کا احساس تھا نہ تھکاوٹ نہ ہی نیند کا غلبہ اس نے نوٹ بک کھولی اور بارش کی طرح برستے الفاظ مرتب کرنے لگا جو خواب مجھے سہانے لگے وہی لوگوں کو فسانے لگے خدا گوا میں نے لڑکی نہیں فسائی لڑکی والے مجھے گھیتنے فسانے لگے غریب کی کوئی سے نہیں ہوتی پہن کو سمجھانے میں زمانے لگے محنت کر حسد نہ کر میرے یاد رکشے والے بھی سبق پڑھانے لگے بڑا زوم تھا میرے تیر انداز کو پتا چلا تیر پر اڑ کر نشانے لگے بے تکی تک بندی کر کے قدر حلقہ پر محسوس ہوا آنے والے لمحات کا کوئی اندازہ نہیں تھا نکاح کے بعد کے مناظر کیا ہوں گے سامنے ایک دبیز پردہ پڑا تھا تجسس، میسٹری، انوکھے لمحات کا انتظار یہ کسی بھی انسان کی بڑی دلچسپ کیفیت ہوتی ہے جب اس کا اپنا ذہن پردے چاک کرنے سے معذرت کر لیتا ہے اور انسان اندازے لگانے سے بھی کاثر ہو جاتا ہے تاجور نے کل کے لیے تو معذرت کر لی ہے البتہ پرسو میٹنگ رکھنے پر ان کی طرف سے اوکے ہے چائے یا دینر دو آپشنز ہیں اب تم جو کہو میں کنفرم کر دوں گی لیڈی صوفیہ نے تاجور کا جواب ملنے کے بعد پرنس کو اپنے بیڈروم میں طلب کیا تھا انجلہ ان کو میڈیسن کھلا رہی تھی پانی کا گلاس لیڈی صوفیہ کے ہاتھ میں تھا اور ٹیبلٹس انجلہ کی ہتھیلی پر اپنی بات کہہ کر اب انہوں نے ایک ٹیبلٹ انجلہ کی ہتھیلی سے اٹھا کر مو میں رکھی اور پانے کا گھوڑ لے کر نگلنے لگیں پرنس جواب میں کیا کہتا ظاہر ہے تاجور کو کل میٹنگ رکھنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا تھا بس ایک خلیش سی دل میں چوبھن پیدا کر رہی تھی کہ اس محدود زندگی کا ایک دن انتظار میں ضائع ہو جائے گا کل بات ہوتی اور آنے والے کسی خوشکوار دن کے احساس میں سہن کو خوشکوار مسروفیت مل جاتی مگر اللہ کے شیڈول میں کچھ اسی طرح تیہ تھا جس کو تبدیل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں تھا اوکے بس بھی پرسوں کا تو ڈن ہو گیا میرا خیال ہے ہم ڈینر کے بجائے ٹی ٹائم میں میٹنگ کر لیتے ہیں ڈینر میں واپسی بہت لیٹ ہوتی ہے اور آپ ریسٹ لیس ہو جاتی ہیں پرنس نے کہا دوسری ٹیبلٹ نکل کر لیڈی سوفیا پوتے کی طرف دیکھ کر بہت محبت سے مسکرائیں بہت جلدی میں ہو ٹیبلٹ ٹائم تک انتظار بہت طویل ہو جائے گا چھے شاید اب تمہیں قبول نہیں وہ جگری دوست کے انداز میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگی روبورٹ نمائنجیلا بھی مسکرانے پر مجبور ہو گئی اوکے آپ ریسٹ کیجئے میرا خیال ہے ڈرائیور سوبان کو لے کر آ گیا ہوگا تھوڑی در اسے کمپنی دینی ہے پرنس نے اپنے ریسٹ واج پر ایک سوچتی ہوئی نگاہ کی سوبان اس وقت لیڈی سوفیا کے لیے حیرت کا جھٹکا بھی ایسا ہی تھا جیسے کسی نے پکڑ کر جنجوڑ دیا ہو وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا اب بچوں کا اتنا خیال تو کرنا پڑتا ہے پرنس نے نرم اس کراہت سے وہ جواب دیا جس کے بعد سوال کرنے کی گنجائش نہ ہو مگر سوال پھر بھی آ گیا اس کی ماں بھی تو ساتھ نہیں آ رہی لیڈی سوفیا کے چہرے کی جھڑیاں گہری ہونے لگیں پرنس کی طرف گھورنے کے انداز میں دیکھ رہی تھی میں نے سوبان کی بات کی ہے گرینڈ مام پرنس نے مدبانہ جواب دیا بھی کیرفل ہینڈسم اور قابل بیٹے کی ماں کو بھی بہت فکریں ہوتی ہیں سلیخہ نے پہل کی تھی یوسف کو دیکھ کر اختیار کھو بیٹھی تھی This is pure nature Come on گرینڈ مام وہ شادی شدہ ایک بچے کی ماں ہے پرنس قدر شرم سار ہو کر گویا ہوا سلیخہ بھی شادی شدہ تھی اس کا سوشل سٹیٹس بھی بہت ہائی تھا مگر غلام پر دل آ گیا تھا یہ nature کے facts ہیں ignore نہیں کیا جا سکتے لیڈی سوفیا کے اشارہ کرنے پر انجیلا باہر جا چکی تھی وہ آپ جیسے بہت کھل کر بات کر رہی تھی کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس وقت ہم صفینہ کی باتیں کرتے پرنس نے شریر انداز میں کہا پتہ نہیں یہ سوبان درمیان میں کیوں آ جاتا ہے لیڈی سوفیا کے بڑے ایسا بوجل ہونے لگے آپ ریسٹ کیجئے گرینڈ مام پرنس نے آکے بڑھ کر دادی کو لیٹنے میں مدد دی دادی کی لطیف گفتگو نے مسکراہت کا سامان مہیا کر دیا تھا گدگدی سی ہو رہی تھی تم کیوں مسکرانے لگے میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی لیڈی سوفیا تراز ہو چکی تھی ان کی نظریں پرنس کے چہرے پر تھی لہجے میں تفکر تھا آپ نے سفینہ کی بات کی ہے گرینڈ مام انسان کچھ ہو تو خود با خود مسکرانے لگتا ہے پرنس نے لطیف مسکراہت کے ساتھ جواب دیا سو سویٹ لیڈی سوفیا نے اب مسکرا کر ہوائی بوسہ ارسال کیا ارے بھائیہ مجھے کیا پتا تھا کہ آنن فانن نکاح بھی تیہ ہو جائے گا میں تو دھنکے کپڑے بھی ساتھ نہیں لائی آپ کو صبح ہوتے ہی ہول پڑ گئی تھی پانچ لاکھ روپے کیش پڑا ہے آپ کے پاس کوئی بیس پچیس ہزار کا اچھا سا ڈریس خرید لے نکاح تو شام کو ہے ابھی بہت ٹائم ہے ساہی واش روم میں واش پیسن کے سامنے شیف بنا رہا تھا مشین کی ہلکی سی بن بناہر ماحول میں سنائی دے رہی تھی ارے واہ وہ تو شادی کی تیاریوں کے لیے ہے آپا چہک کر بولیں آپا پانچ لاکھ ہیں پانچ ہزار نہیں ساہی نے آئینے میں آپا کو دیکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے جگ جگ جیو ارے سالوں سے سوچ رہی ہوں دو کنگن بنوالوں چار دن خود پہن لوں گی بعد میں کسی بچی کو جہیز میں دے دوں گی کمیٹی نکلنے سے پہلے ہی کوئی بڑا خرچہ نکل آتا ہے اتنے مہنگے کپڑے جوتے خرید کر کیا پیسہ برباد کرنا جو پہن لیا پرانا ہو گیا سونا پھر سونا ہے آپا کی آنکھوں میں سونے جیسے سنہری خواب جل ملا رہے تھے جیسے آپ کی مرضی میڈم نے آپ کو دیئے ہیں آپ اپنی مرضی سے خرج کریں شام کو نکاح ہے اور ابھی تک میڈم میڈم کر رہے ہو آپا نے اعتراض کیا پھر کیا کروں وہ ٹاول سے چہرہ صاف کرتا وہ واشروم سے باہر آ گیا پہن کی سرخوشی دیکھ کر عجیب سے مسرد کا احساس ہو رہا تھا اممہ بولو اب وہ تمہاری ہونے والی ساس ہے ان کی بیٹی اممہ بولتی ہے جو تمہاری بیوی بولتی ہے وہ ہی تم بولوگے آپا نے تربیت کا بیٹا اٹھایا بیوی وہ تو شام کو بنے گی ساحل نے شوخ لہجے میں کہا اور وارڈروپ سے کپڑے نکالنے لگا شام کونسی دور پڑی ہے صبح ہو گئی ہے تو سمجھو شام بھی ہوئی آپا یقین کریں آپ بہت خوش قسمت ہیں میں نے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اکٹھے پانچ لاکھ نہیں دیکھیں ساحل نے شرٹ ہینگر سے اتارتے ہوئے آپا کی مسررت کو سیلیبریٹ کیا ارے بس چپ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں آج کا لوٹ مار کا بازار گرم ہے احتیاط کرنی چاہیے اوہ یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ساحل کو فوراں اپنی گلتی کا احساس ہوا اپارٹمنٹ کا محول تو یوں بھی بہت بند بند سا ہوتا ہے ایک رہ داری سے دس دس گزرتے ہیں خاص طور پر تیسرے درجے کے پروجیکٹ میں اور ہاں سنو آپا کیجن کی طرف جاتے جاتے رکیوں ساحل کے قریب آئیں ساحل نے ان کے راز دارانہ انداز پر چونک کر دیکھا اپنے دولہ بھائی کو ان پانچ لاکھ کی ہوا نہ لگا دینا انہیں پرانے کار کے بریک پلش ٹھیک کرانے کی سوچے گی پھر دو دن بعد یاد آئے گا کہ چھے مہینے سے آئل چینج نہیں ہوا کالا پڑ گیا ہے چار پیسے انہیں نظر اجائیں گاڑی کے دس کام یاد آ جاتے ہیں آخری الفاظ انہوں نے شدید ناگواری کی کیفیت میں ادا کیے فکر نہ کریں آپا اگلے مہینے آپ کو نئی کار دلا دیں گے ساحل نے بغیر توقف ہاتم تائی کی لات پر قبر رسید کی آپا تو گویا نحال ہی ہو گئی آگے بڑھ کر ہونے ہر بھائی کی پیشانی چملی اللہ میرے بھائی کو نظر بچ سے بچائے چاند جیسی دلہنہ اور تختوں تاج بھی ما شاء اللہ ما شاء اللہ ساری رات کانٹوں پر بسر ہوئی تھی آب وارڈروپ کے چاروں پٹ کھولے اپنے ملبوسات کی طرف گھور کر دیکھ رہی تھی تمہارے پاس بہت اچھے چھے ڈریسیز ہیں کوئی بھی پہن لینا ہاں اس نے تاج بھر کے الفاظ دوہر آئے تھے پیزاری سے ہوں کہا اگر سفینہ کا نکاح ہوتا تو وہ بھی پہنے ہوئے کپڑے پہنتی اس کے سینے سے ہوک سی اٹھی پیش امار انسان اپنے روائیوں پر گھور کرنے کے بجائے ساری زندگی دوسروں کے روائیوں پر گھور کرتے رہتے ہیں دوسروں کے رد عمل پر دل برداشتہ رہتے ہیں مگر اپنی آدات و حرکات و سکنات پر لمحہ بھر متوجہ ہونے کی اہلیت نہیں ہوتی اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوتا تھا خدا داد حسن دنیاوی نعمتیں ہونے کے باوجود ہر آن منفی جذبات کا غلبہ رہتا تھا ساری دنیا نا انصافیوں سے پٹی ہوئی نظر آتی تھی منتقم مزاجی کا انصر اود کر آیا اس نے ایک عالی برینڈڈ خریدہ ہوا مگر گھر میں پہننے کا سادہ سا سوٹ منتقیب کر لیا یہی پہنوں گی جھلری بھی نہیں پہنوں گی میک اپ بھی نہیں کروں گی وہ تاجور کی جان جلانے کے خیال سے ہی ترو تازہ ہونے لگی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہیں ڈریس اپ نہیں کر سکتی سب کچھ آپ نہیں کر سکتی امہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں اس بیریئر کو گرانے کے لیے سٹیپ تو لینا ہے پھر میں ہوں اور میری مرضی تمہاری وجہ سے لائف ٹائم فریڈم کا احساس مل رہا ہے آگے بڑھنے کے لیے تم سے گزرنا پڑ رہا ہے مگر آزادی کی یہ قیمت کچھ زیادہ نہیں تینگ گاڈ ہم بھی زندگی کو فیل کریں گے یہ کرو وہ نہ کرو سٹینڈ اپ سٹ ڈاؤن ہاری اپ سٹیپ فارورڈ سٹاپ یس نو نو مور کیری اون یا یہ بھی کوئی زندگی ہے زارہ نے ہاتھ میں تھاما و اڈریس گولہ بنا کر بیٹ پر دے مارا سفینہ اپنی پوری قوت ارادی کو جمع کر کے لیکچر سنتے ہوئے پوائنٹ لے رہی تھی اور اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت فضول سا کام کر رہی ہے ایک مہینے میں شادی کیا اممہ مان جائیں گی لکھتے لکھتے یہ سوال ادھر ادھر پھر سے دھرکنے لگتا جیسے قوال کے ہم نوہ ایک ہی مصرے کو گاتے رہتے ہیں اس نے چور نگاہوں سے پہلو میں بیٹی ماہین کی طرف دیکھا جو بڑی ہونے ہار طالبہ بنی تیزی سے کلم چلا رہی تھی وہ نیا پوائنٹ لیتے ہوئے سچ مچ اتنی بیزار ہوئی کہ اپنے حالت پر رونا آ گیا کیا ہو گئے ہیں مجھے کنسنٹریشن کیوں نہیں بنتی کیا فضول سے خیالات آتے رہتے ہیں آتشِ عشقی لپیٹے ساحلی شہر سے اٹھتی تھی اور اسے لپیٹ میں لے لیتی تھی مشینی زندگی گزارتے گزارتے جذبات و احساسات کی لطیف دنیا سے آگاہی کیا ہوئی گویا کسی کام کی نہ رہی ابھی سے یہ حال ہے شادی کے بعد کیسے سٹڈی کروں گی اب ایک خوف نے اس کو سہما دیا سالہ سال کی محنت داؤ پر لگ رہی تھی وہ ہر بڑھا کر گہرے خیال سے باہر آئے تو ماہین نوٹ بک کا پیج الٹ رہی تھی وہ صفحہ بھر چکی تھی جبکہ اس کا صفحہ آدھا تھا یعنی اتنی دیر وہ ذہنی طور پر کلاس سے غیر حاضی رہی وہ حیرت امیس سدمے سے دوچار ہوئی دوسرے پیریٹس کے دوران تو سٹورنٹس لیکچر ریکارڈ بھی کر لیتے تھے مگر پروفیسر ہادی تو ہاتھ میں سیل فون دیکھتے ہی برس پڑتے تھے اب ماہین سے ہی لینا پڑے گا پروفیسر کو دکھانے کے لئے کلمتہ چلاتے رہنا تھا سوچلا رہی تھی تاجور کو خاص موقع پر اس کا ہلیہ دیکھ کر کڑھن تو ہوئی مگر ضبط کر گئی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بھری بیٹھی ہے اور ان کو چڑھانے کے لئے یہ حرکت کی ہے تاکہ وہ کچھ بھولیں تو بے تکا بولنا شروع کر دے صبر و برداشت کی کمال کو چھو کر گزر گئی اور نرمی سے گویا ہوئی میرا خیال ہے تمہیں ایک بڑی چادر اور لو ساحل کی بہن تمہاری تیاری کو ضرور نوٹس کریں گی ان کے علاوہ تو کوئی فیمل گیسٹ نہیں ہے میرے آفیس کے ہی پانچ چھے لوگ ہیں میں چادر لے کر آتی ہوں ان کے سبر تحمل پر زارہ کی دلملاہت مزید بڑھ گئی مگر وہ کچھ بولی نہیں خود پر ترس کھانے کی وجہ سے چند آسو رکسار پر لڑا کائے جو فوراں صاف کیے اور چادر کے انتظار میں بیٹھ کے کنارے پر ٹگ گئی ساحل کی تیاری غزب کی تھی سیاہ ڈینر سوٹ سرخ ٹائی کوٹ کی جیب میں پھول بنا سرخ رومال سلیکے سے سورے بال کا میابی کے احساس سے تمتیماتا ہوا پرکشش جہرہ نکاح خواہ گواہان وکیل سب موجود تھے دلہن کا انتظار ہو رہا تھا ڈائننگ سے برطنوں کی کھڑر پٹر مہمانوں کو تسلی دے رہی تھی کہ ہاتھ کے ہاتھ پیٹ پوجہ کا انتظام بھی ہو رہا ہے کچھ ہی دیر بعد تاج و چادر میں لپٹی زارہ کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی آپہ جو ساحل کی اسرائے پر ایک برینڈڈ ڈریس خرید ہی لائی تھی اور پہننے کے بعد بہت کانشیس ہو رہی تھی جیسے کانش کے ٹکڑے ہاتھوں میں لیے بیٹھی ہوں تھک مر کر تو کہیں کرتہ شلوار ملا تھا ورنہ جو ڈریس پسند آیا بقول ان کے ایک گز میں بنے پجامے کے ساتھ تھا پرپل کلر کا حلکے کام کا شلوار سور تھا جس کا دپٹا بہت زبردست تھا وہ تو زارہ کا سادہ سا لباس جو بڑی چادر میں بھی ظاہر ہو رہا تھا دیکھ کر حقہ بکہ رہ گئی مگر دوسرے ہی لمحے زارہ کی سادکی پر فدا ہو گئیں امیر الدین بہت خوش قسمت ہے کتنے سادہ رئیس لوگ ملے ہیں کسی کو بتاؤں تو کوئی یقین نہیں کرے اب تو سچ مچ پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا کہ کب پنڈی پہنچیں اور پڑوسنوں کو ساری وعدات مزے لے لے کر سنائیں سارہ کے بیٹھتے ہی نکاح خونے کھنکار کر تاجور سے نکاح پڑھانے کی اجازت چاہی جی بسم اللہ کریں تاجور نے دھیمی آواز میں اجازت مرحمت فرمائی بیٹی زارہ بن ترفان قریشی آپ کو بائیوز دس لاکھ حاکمہر اندل طلب امیر الدین بن نصیر الدین کی عقد میں دیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے دس لاکھ آپا کی تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی اندل طلب کا مطلب بھی سمجھ سکتی تھی پڑھی لکھی تھی زیادہ نہ سہی مگر اپنے زمانے کے لحاظ سے تو اچھی تعلیم تھی نکاح خونے تین مرتبہ یہ جملے دورائے تینوں مرتبہ زارہ نے واضح جی کہا روایتی دلہن کی طرح الفاظ دبا کر نہیں بولی ساحل کو یوں محسوس ہوا کوئی ساحل کنارے کھڑی کشتی کے بعد بان کھل گئے ادھر تاجور کے سر پر دھری ایک من کی نادیدہ بوری دھڑھام سے فرش پر گری کھل کر سانس لینے کی لذت سے آشنا ہوئی سارا دستخط کر رہی تھی ساحل کو یوں لگ رہا تھا کوئیہ وہ بلینک چیک پر دستخط کر رہی ہو نکاح خون کے ہاتھ میں کلم تھماتے ہی سارا نے اب مجودہ افراد پر یوں نگاہ دوڑائی کوئیہ کسی بڑے کاروباری معاہدے پر دستخط کر کے ایک عظیم مرحلے سے فارغ ہوئی ہو نکاح خون نے فارم جلدی سے ساحل کی طرف بڑھا دیا تھا ساحل نے فارم ہاتھ میں لے کر سوالیاں نظروں سے نکاح خون کی طرف دیکھا محر وغیرہ تو تیہ ہو گیا دلہن کی جانب سے قبولیت بھی ہو گئی اب آپ دستخط فرما دیجئے موجود حضرات کو یہ بات خلاف معمولوں عجیب لگی عموماً دلہ سے دستخط لینے سے پہلے بھی نکاح خون کچھ مقصود الفاظ دوراتا ہے اور دلہ بھی قبول ہے کہ گردان تین مرتبہ کرتا ہے پھر دستخط کی نوبت آتی ہے مگر تاجور نکاح خون کو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ تقریب کا اقتطام ذرا جلدی کرنا ہے کچھ ضروری معاملہ درمیان میں آ گئے ہیں غالباً نکاح خون نے اپنی دانست میں وقت بچانے کی کوشش کی تھی ساحل کو کچھ ادھورا پن کیا ایک کمی یا خلا کا احساس ضرور ہو رہا تھا مگر وہ خاموشی سے دستخط کر رہا تھا وہ تو شاید یہ الفاظ زارہ کے سامنے سننے کا مطمئنی تھا کہ زارہ کو آپ کے نکاح میں دیا گیا آپ نے قبول کیا کیا اور زارہ اس کی طرف دیکھے اور انتظار کرے کہ وہ جواب میں کن الفاظ کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے نکاح خون کی نشان دہی کے ساتھ ساتھ اس نے دستخط کر دیئے ماحول میں شوش رابے کی وجہے بہت دیمی آواز میں مبارک بات کے کلمات ادا کیے گئے آپا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پہلے زارہ کو گلے لگا کر مبارک بات دی پھر تاجور کو جو آپا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر پہلے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی تمام حاضرین آگے بڑھ کر ساحل کو مبارک بات دے رہے تھے مبارک بات وصول کرتے ہوئے بار بار نگاہ زارہ کی طرف اٹھتی تھی جو یوں سر جھکائے بیٹھی تھی گویا ڈرائنگ روم میں وہ تنہا ہو عموماً روایتی دلہ نہ کر بہت شدوں مجھ سے نہ بھی روئے تو بھی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تو دکھائی دیتی ہے مگر اس کا چہرہ سپار تھا اور نگاہوں میں لا تعلقی بلکہ قدر بے رحمی کا تاثر تھا مبارک بات کا سلسلہ جاری تھا کوئی ساحل کو گلے لگا رہا تھا تو کوئی تاجور کے قریب آ کر مبارک بات دے رہا تھا ان کے سینئر اکاؤٹنٹ تاجور کے قریب کھڑے بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے مہم یہ ایک بہترین ڈیسیجن ہے آج کل اچھے لڑکے بہت مشکل سے ملتے ہیں ساحل کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ انتق اور مہنتی ہے آپ کو بہت اچھی طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے آئی ہوپ یہ سنین لاؤ نہیں یاد حقیقت میں آپ کا بیٹا ثابت ہوگا تاجور پر مسررت انداز میں یوں مسکرائیں گویا ان کے درست فیصلے پر مہر لگا کر تصدیق کر دی گئی ہو آپا کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی آخر ان کی چار سالہ جدو جہر منتقی انجام کا پہنچی تھی اور بھابی بھی وہ ملی تھی کہ معاشرے میں گویا سر بلندی اور سرفرازی سے ہم کی نار ہو گئی ہو بس نہ چلتا تھا کہ آگوش میں سمیٹ کر اس بڑے سے گھر میں بھاگتی پھیریں کبھی مو چومیں کبھی آنکھیں کبھی نرم و حسین ہاتھوں کو چوم چوم کر آنکھوں سے لگائیں ہیر پھیر کر بلائیں لیں قدموں میں پھول نچھاور کریں ایسی بھاگوان بھابی کے جس کے دفیل پانچ ہزار کے نئے قرارے اتنے سارے خوشبودار نوٹ اکٹھے دیکھنے کو ملے صرف دیکھنے ہی کو نہیں برتنے کو ملے وہ بھی بغیر محنت و مشکر جیسے لاتری نکلتی ہے کہ بی سی میں تو اپنا ہی دیا ہوا پیسہ واپس ملتا ہے وہ بے اختیاری کیفیت میں زارہ کے قریب ہو کر بیٹھ گئے اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا اور اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر گویا ہوئیں تم ہمارے آنگن کا پورا چاند ہو نند نہیں ہمیشہ اپنی بڑی بہن سمجھنا زارہ کو ان کے ورفتہ انداز سے وحشت ہونے لگی اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر ساحل کی طرف دیکھا جس کا انداز نشست ایسا تھا جیسے ابھی ابھی کسی شیپنگ کمپنی کی ملکیت ہاتھ آئی ہو وہ جان بوجھ کا زارہ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا وہ تنہائی کے اس مطلوبہ لمحے کا منتظر تھا جس میں اس نے تمام پچھلے حساب بے باگ کرنا تھے دوسرے اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ اس وقت گینے چنے حاصلین کی نظروں کا محور و مرکز ہے جو سب کے سب موزدین تھے مگر اس کے باوجود ساحل ان سب کے لئے قابل رشک تھا گروپ آف کمپنیز کی چیئر پرسن کا داماد یعنی قانونی بیٹا طبقہ اشرافیہ کا نمائیہ و قابل زکر فرد آنے والے دنوں میں اس کی قیمتی دستخط سے لوگوں کے خاتے متحرک ہونے جا رہے تھے پھر کیوں نہ ایک اوتار کی طرح اس کا دیدار کیا جاتا میرا خیال ہے زارہ تم اپنے بیٹروم میں کچھ در ریسٹ کرو جب تک مہمان ڈینر کر لیتے ہیں تاجور نے زارہ کا بازو تھام کر قدر جھکر سرگوشی کے انداز میں کہا جس پر ساحل نے اب چونک کر دونوں کی طرف دیکھا تھا ایک الجھن نے ستایا کہ بیٹروم میں چلی گئی تو کوئی بات نہیں ہو سکے گی اتنے اہم موقع سے گزر کر بھی فون پر بات چیت میڈم کو ہمیں کچھ در کے لیے تنہائی میں بات چیت کا موقع تو دینا چاہیے خوشی میں کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے دال چاول کھاتے کھاتے موہے کنکر آ جائے زارہ تو جیسے رسی توڑا کر بھاگنے کے در پہ تھی تاجور کے کہنے کی دیر تھی اس نے تو دائیں بائیں دیکھنے کا بھی تکلف نہیں کیا اور یوں سروقت کھڑی ہو گئی کوئی اسے کسی نے کھیچ کر کھڑا کر دیا ہو ساحل اور آپ پر دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے زارہ یہ جا وہ جا دلہن والا ہلیہ تھا نہ آدھا اپنی مقصود رنگروٹ والی چال کے ساتھ چلتی نظروں سے اوجل ہو گئی آپہ نے مانی خیز نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا تو اس نے یوں نظریں چرائیں جیسے خفت مٹا رہا ہو تاجور اب آپہ کو خصوصاً اور مہمانوں کو روایتی انداز میں توام خانے میں چلنے کے لئے کہہ رہی تھی تب آپہ اور ساحل کو احساس ہوا کہ برطنوں کی کھٹر پٹر کے ساتھ بہت اشتہا انگیز کھانوں کی خوشپوہ بھی فضا میں بکری ہوئی ہیں زارہ نے کمرے میں داخل ہو کر پہلے دروازہ مکفل کیا پھر چادر اتار کر گولہ بنایا اور دیوار پر دے مارا دپٹہ سوفے پر اچھالا بس یہیں تک زور تھا میڈم تاجور آپ کی رولنگ کے دن ختم ہو گئے آپ کے احسانات بھی اتر گئے چند لمحے دونوں ہاتھوں سے کمر تھام کر گہری گہری سانسیں لیتی رہی پھر یکا یک آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے عجیب و غریب منظر تھا کھڑے ہونے کا انداز فاتحانہ اور آنسو شکست خورتا کے جذبات کے تجبان بن رہے تھے نیا گھر نئی کار اکاؤنٹ میں لاکھوں روز کے بعد لا محدود منمانیا پیدا ہونے والا بے اختیار بچہ اس کی تقدیر کے فیصلے کس پر رحمی سے کیے جاتے ہیں اور ان فیصلوں کے نتائج اس نے تا حیات تنہا بھگتنا ہوتے ہیں اور ایسے میں تمام ذمہ داروں کا جینا حرام کر دینا چاہیے بچہ اپنی مرجی سے اپنی منتقی کردہ جگہ پیدا نہیں ہوتا پیدائش کسی زی نفس کا اختیار نہیں سونے جاگنے کے اوقات پر اختیار نہیں اپنی پسند کی کار خریدنے کا اختیار نہیں البتہ پسند کا کھانا کھایا جا سکتا ہے یہ کام تو درندے بھی جنگل میں کرتے ہیں اپنی پسند کے جانور کو پھار کھاتے ہیں پھر کئی گھنٹے بھرے پیٹ کے نشے میں ڈکارے مارتے رہتے ہیں میں درندہ یا جانور نہیں ہوں انسان ہوں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رو پڑی یہ رونا دکھ کا رونا نہیں تھا احساس رونا تو برطری کے بت پاش پاش ہوئے تھے کرچیاں اڑ اڑ کر آنکھوں میں چبھن پیدا کر رہی تھی وہ اتنی جذبات میں مغلوب تھی کہ بھول گئی تھی کہ وہ بیٹھ کر بھی دل کی بھڑاس نکال سکتی ہے بس کھڑی روئے جا رہی تھی